نمازکار دوستوں اس پیسٹیڈی پوائنٹ کے اس یوٹیوب چینل پر آپ سب ہی کا بہت بہت سواغت ہے آج کی اس ویڈیو کے مادہم سے بی ایسی فائنل ایئر سمیسٹر فیفت بوٹنی کا سلاباس پر ڈسکرس کرنے والا ہوں ایسے بیدیار تھی جنہوں نے بی ایسی کے فائنل ایئر سمیسٹر فیفت میں بوٹنی سبجیکٹ چوچ کیا ہے ان سب کے لیے آج کیا کلاس کلاس کا مہت پون ہوگی دوستوں اس بار سمیسٹر فیفت میں یعنی کی فائنل ایئر میں آپ کے دو سبجیکٹ کے والا اور کے والا رہیں گے جیسا کی آپ لوگوں نے بی ایسی کے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں ہر سمیسٹر میں تین پیپر یعنی کی میجر ویسے کے روپ میں اگزام دیا تھا لیکن فائنل ایئر میں ایک سبجیکٹ آپ کو ڈراؤپ کرنا رہے گا جیسا کی کچھ بھی سبجیل کے جو ابھی سلابس ہیں حالی میں چینج ہوئے ہیں نیا پیٹرن کے انسار یہ لاغو ہوا ہے تو مالیا کے کسی بھی سٹوڈینٹ کا جو سلابس ہے وہ کمیسٹری جلوجی اور باٹنی ہیں اب ان دونوں میں سے چاہے سٹوڈینٹ کمیسٹری اور جلوجی چوچ کر سکتے ہیں جلوجی باٹنی لے سکتے ہیں یا پھر کمیسٹری اور باٹنی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پرتیک سبجیکٹ کے آپ کے دو دو پیپر ہوں گے پرتیک سمیسٹر ہیں 5 اور 6 سمیسٹر میں اب ہر سبجیکٹ کے دو پیپر ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پر باٹنی کے پیپر نمبر فرسٹ اور پیپر نمبر سیکنڈ کا سلابس آج میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سلابس کی جانکاری کرتے ہیں ٹھیک ہے سبھی بس بجیالے کے لیے پارٹ کرم رہے گا سب سے پہلے ہم پیپر نمبر فرسٹ کے سلابس کی جانکاری کریں گے یہ دوستو بی ایسی تھرڈ یئر سمیسٹر فیپت باٹنی کا سلابس ہے اور پیپر نمبر فرسٹ پیپر نمبر جو فرسٹ آپ کا ہے وہ ہے پلانٹ پیتھولوجی فیزیولوجی میٹابولیزم اینڈ بائیو کمیسٹری یہ آپ کا پیپر نمبر فرسٹ کا پیپر ٹائٹل ہے یا پارکچھا آپ کا پچھتر نمبر کا کرائے جائے گا سبینٹی فائی بانکس کا ہوگا اور سمیں آپ کو دو گھنٹے کا ملے گا پیپر کی لیے ٹھیک ہے یہ پہلے پیپر ہے پہلے پیپر میں آپ کو آٹھ یونٹ پڑھنی ہے تو یونٹ نمبر فرسٹ جس کا نام ہے پلانٹ وارٹر ریلیشن مینرل لیوٹریشن ٹانس پیلیشن اینڈ ٹانس لوکیشن ٹھیک ہے یہ آپ کا یونٹ نمبر فرسٹ ہے جس میں سب سے پہلا ٹاپک آپ کا رہے گا ایمپورٹنٹس آب وارٹر پانی کا مہتو جو ایمپورٹنٹ سیدھنی جیون میں وہاں کیا ہے وارٹر پوٹینسیل اینڈ ایٹس کمپوننٹ کے بارے میں پڑھیں گے ٹانس پیلیشن اینڈ ایٹس سگنی فیکنس جو ٹانس پیلیشن ہے وہ کیا ہوتے ہیں اور اس کے جو سگنی فیکنس ہیں وہ کیا ہے پھر اسی میں پڑھیں گے فیکٹر افیکٹنگ ٹانس پیلیشن جو ٹانس پیلیشن کو پربابت کرنے والے کارک ہیں وہاں کون کون سے ہیں روڈ پریشر اینڈ گیوٹیشن آپ کو اس کے انترکت پڑھنا رہے گا اوکے تو یہ آپ کا پہلا یونٹ ہے سیکنڈ یونٹ کی بات کریں تو یونٹ نمبر سیکنڈ جس کا نام ہے کاربن آکسیڈیشن پورا یونٹ کاربن آکسیڈیشن پر ڈیپینڈ ہے جس میں آپ کا پہلا ٹاپک ہوگا کریپ سائیکل کریپ سائیکل کے بارے میں آپ سب اعوگت ہوں گے آپ لوگوں نے سمیسٹر فرسٹ سمیسٹر سیکنڈ اور تھرڈ پور سمیسٹر میں بھی کریپ سائیکل کے بارے میں پڑھا ہے گلائکولیسز کیا ہوتی ہے یہ آپ کے چپٹر میں دیا گیا ہے فیٹ آپ ایروبک ایروبک اینڈ ایناروبک ریشپیریشن اینڈ فرمنٹیشن ٹھیک ہے یہاں پڑھیں گے پھر اسی کے انترکت آپ کو پڑھنا پڑھے گا ریگولیشن آپ گلائکولیسز گلائکولیسز کا ریگولیشن کیا ہوتا ہے اوکسی پینٹوز کیا ہوتا ہے فاسپیڈ فیتھابے کیا ہے اوکسی دی کاربوک 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 کیا ہوتا ہے اسی میں ریگولیشن آپ سائیکل پڑھیں گے اوکے اور سب سے موسٹ ایمپورٹن جو ہوگا اوہ ایٹی پی سنثیس ایٹی پی سنثیس کیا ہوتے کیلئے رہیتنی چیزیں چلے آگلے یونٹ کی چرچہ کرتے ہاں پہ نیکسٹ یونٹ آپ کا آجاتا ہے تیسرے یونٹ کا نام ہے نائٹروجن میٹابولیزم جس میں آپ پڑھنا ہے نائٹریٹ اسمائلیشن کی بارے میں بائیلوجکل نائٹروجن فکشن کیا ہوتا ہے تو اسمیں بائیلوجکل نائٹروجن فکشن موسٹ امپورٹنٹ ہے دوستو یہ آپ جہان رکھئے گا کیونکہ بار بار یہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اگزام میں اور موسٹ امپورٹنٹ آپ کی ٹاپک ہو جاتے ہیں اوکی امونیا کا اسمیں جو ہے سنتیت دیکھنے کو ملے گا امونیا نائٹروجن فکشن سی ریلیشن کیا ہے امینو ایسیڈ کا سنتیت کیا ہے یہ آپ کو تھرڈ یونیٹ کے انترگت کیلئر کرنا ہوگا چوتھا یونیٹ آپ کا رہے گا لپیٹ میٹابولیزم اینڈ فوٹو سنتیت بہت ہی مہت پور یونیٹ ہے آپ کا چوتھا یونیٹ ٹھیک ہے اور آسان بھی رہے گا مجیدار ٹاپک ہے کیونکہ لپیٹ کا اس میں میٹابولیزم آپ دیکھیں گے پور سنتیت اس کے بارے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو پہلا ٹاپک آپ کا جو ہو جائے گا میٹابولیزم ہو جائے گا دوسرا ہو جائے گا پور سنتیت سی تھری اینڈ سی فور جو کاربن ہیں ان کے فوٹو سنتیت کس پرکار سے ہوتے ہیں ٹھیک سی ای ای ریلیشن یا ریاکشن اینڈ اس کے جو سگریفیکنس ہیں یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن اگر میں مہت پور کی بات کروں تو آپ کا ہو جائے گا سی جو ہے اس کا نام ہے پلانٹ ڈیبلیمینٹ موپمنٹ اینڈ ڈیموکریشی آپ ریسپونس ٹھیک ہے جس میں آپ کو ریسپونس کے بارے پڑھنا پڑھے گا ڈیبلیمینٹل رول آف پھوٹو ہارمون ٹھیک پھوٹو ہارمون کا ڈیبلیمینٹ رول ہے وہ کیا ہوگا اس ہی میں آپ کو پڑھنا ہے سائٹو کینز کے بارے میں سائٹو کینز کیا ہوتا ای بی ای ای بی ای ٹھیک ہے اور ای 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 موپمنٹ کیا ہوتے ہیں کنٹرول کے بارے میں ای کوارڈینیشن ان پانٹس پوٹو چوگت ہو چکے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کا ہے اس میں ی نمبر سکس چھٹا ی بائیو مالیکیوز کے بارے میں بائیو مالیکیوز جس میں آپ پڑھنا ہے کاربو ہائیٹریٹ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اور کاربو ہائیٹریٹ سے آپ لوگوں نے بہت تھی اچھی جانکاری بی سی کے سیکنڈ سمیسٹر میں لی تھی جس میں کاربو ہائیٹریٹ کا نامن کلیچر کلاس پی کی رول آپ مونو سیکرائیٹ مونو سیکرائیٹ کا رول کیا ہے جس میں گلو کوز سکروز سکروز الکو حال ٹھیک ہے یہ سب سم لیت ہے دائی سیکرائیٹ کیا ہوتے ہیں دائی سیکرائیٹ سکروز مالٹوس لیکٹوس آپ پڑھیں گے اس کے بعد میں آتا ہے آپ کا آلی سیکرائیٹ آپ پڑھیں گے پالی سیکرائیٹ کے بارے میں سٹیکچر جو فارمولا ہوتا ہے سیلولوز کا ہیمی سیلولوز پیکٹین ان سب کے بارے میں آپ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور نیکسٹ آ جاتا ہے اسی میں آپ کو لپیٹ لپیٹ میں سٹور آپ لپیٹ فیٹی ایسی سٹیکچر رائن سن سٹیکچر لپیٹ کیا ہوتی ہیں فاس پور گلس لڈی ہائیٹ کیا ہوتا ہے سیل سنگنل کیا ہے کو فیکٹر کیا ہوتی ہیں ان سب کے بارے میں آپ کو پڑھ نا ہے چلی آب نیکسٹ بات کرتے ہی سات بارے پڑھ جو کی موسٹ امپورٹنٹ ہے سٹیکچر آپ امینو ایسیڈ امینو ایسیڈ کیسے رہیں گے یہ آپ کو پڑھ نا ہے ٹھیک اگلا ٹاپک آپ کا جاتا ہے پیپ ٹائی بان کیا ہوتا ہے لیول آپ پروٹین سٹیکچر پرائی سیکنڈری سٹیکچر کیا ہوتے ہوتے کیا ہوتے ہیں پروٹین کا اس کی بارے میں آپ پڑھ نا ہے کیا اتنی چیزیں کلیر ہیں آپ کو دیکھیں یہ سب بہت ہی آسان ٹاپک ہے اور آپ لوگوں نے بی ایسی سیکنڈ سمیسٹر میں اگلا دیکھیں یہاں پر آئی سو الیکٹر پوائنٹ ٹھیک پروٹین کا ڈی نیچی ریشن آئند بیولوجکل ڈول آپ پروٹین اگلا آپ کا ٹاپک اسی میں دیا گیا ہے نیو کلیر ایسی نیو کلیر ایسی کیا ہوتے ہیں سٹیکچر آف نائٹروجن اس سٹیکچر این نیو کلیر ایسی نیو کلیر ایسی دی نیچی ری نیچی ری دونوں اس میں پوچھا جائے گا ٹھیک تو کلیر ایتنی چیز چلی اگلا جو last unit ہے آپ کے پیپر نمبر فرسٹ کا وہ ہے انجائم انجائم میں آپ پڑھیں گے سٹیکچر آپ انجائم 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 کا سٹیکچر کیا ہے خول انجائم کیا ہوتے ہیں کو انجائم یہ چار ٹاپک اگر آپ کلیر ہے تو آپ ایمان کر چلیئے کہ آپ پورا unit تیار ہو جائے گا اور اس ہی میں سب سے مہت پور ہو جائے گا lock and key hypothe جو دیا گیا ہے بہت ہی مہت پونڈ ہوگا تو آپ پہلا پیپر کا سلایبس کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آگے ہم بڑھتے ہیں اور آپ کے unit number آپ کیجئے گا پیپر number second سلایبس کو discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سمیسٹر number fifth یہاں پر پیپر number two آپ دیکھ سکتے ہیں اور course title is Molecular بائیلوزی and بائیو informatics یہ آپ کا paper number two کا paper title ہے اور یہ paper بھی آپ 75 number کا theory base پر کرائے جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں total پڑھنی کتنی ہے آپ 8 unit پڑھنا ہے پہلا unit دیا گیا ہے unit first start کرتے ہیں پہلا unit genetic material genetic material میں سب سے مہتپور آپ کا DNA کو آپ کو اچھے سے یہاں پر پڑھنا ہے completely یہ مانکہ چلیے کہ DNA پر ہی یہ depend ہے ٹھیک genetic material تو genetic material میں مصر two Watson and Crick ٹھیک Watson and Crick کا جو model ہے وہ آپ کو یہاں پر پڑھنا ہے اور کچھ اس میں آپ کو جو جولوجسٹ ہیں ان کے نام یا botanist ہیں ان کے experiment دیئے گئے ہیں ان کو یہاں پر پڑھنا پڑھے گا اس unit کے انترگت اور pro keriotic اور eukeriotic کوش کا کیا ہوتے ہیں اس میں ان کا یو جان کیا ہے genetic material میں وہ آپ کو یہاں پر جان کاری کرنی پڑھے گی اس پڑھنا next unit آپ کا آجاتا ہے unit second unit transcription and regulation of gene expression ٹھیک ہے تو types of structure of rna total اس میں آپ کو پڑھنا ہے rna کے انترگت پورا unit rna پر depend ہے جس میں structure پڑھیں گے کس rna کا اس ہی میں آپ mrna trna rna یہ تینوں کیا ہوتے ہیں ان کا structure کیا ہے اس میں poly base various type ہے جس میں translation समलیت ہے translation समलیت ہے regulation समलیت ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اگلا جو آتا ہے جنتic code کے بارے میں کیا ہے آپ کا genetic code جنتic code میں آپ سب سے مہت پون آپ کا اس میں ملے گا آپ کو جو کی ہے like operan ٹھیک ہے اور genetic code اور RNA structure 3 point اس میں مہت پون ہے unit number second میں چلیے اگلا دیکھتے ہیں unit number third تیسرا unit ہے اس کا نام ہے principles and techniques of genetic engineering جس میں bloating techniques کے بارے پڑھنا بلوٹنگ techniques کیا ہوتا ہے northern بلوٹنگ اور northern 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 western یہ بلوٹنگ کے تین پرکار ہے most important ہے جان بلوٹنگ technique میں northern southern southern اور western ٹھیک ہے یہ تین types ہیں بلوٹنگ کے ان کو اچھے سے پڑھنا ہے پھر اس ہی میں آپ کا آجاتا ہے dna کا fingerprint dna کا کیا ہے molecular dna جس میں makers that is r ap d f l r f lp s n ps dna کا sequencing اور pcr pcr کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ہی میں آپ پڑھیں گے hydromo and monoclonal antibodies کیا ہوتے ہیں یہ most important topics آپ کے ہیں کھلئے اتنی چیزیں next unit آپ کا جاتا ہے unit number 4 applications of genetic engineering ٹھیک ہے اس میں آپ کو پڑھنا ہے application پڑھنا ہے genetic engineering کا next آپ کا جاتا ہے 5 unit 5 unit bio informatics and its application bio informatics کیا ہوتا ہے اور اس application کیا ہے یہ 5 unit پڑھیں گے unit number آپ کا 6 ہے جس میں پڑھیں گے biological database کیا ہوتا ہے introduction to biological database جس میں primary secondary اور composite database کی بارے میں پڑھیں گے جو most important رہے unit number 7 جس کا نام ہے data generation and data retrieval جس میں generation آپ data کے بارے پڑھنا ہے آپ جن sequencing protein sequencing mass spectrometry micro area کیا ہوتا ہے ان سب کے بارے میں آپ پڑھنا ہے unit number 7 میں 8 unit philogentic analysis جو most important ہے جس similarity identity identity and homology کیا ہوتا alignment جس local and global alignment یہ آپ پڑھنا ہے اور most important جو آپ رہے گا اس میں وہ رہے گا methods alignment جس dot matrix dynamic programming جس BLAST and FAST ھیک blast and faster اس میں سم لی تھے most important رہیں گے اور ان سے یہ دو topic exam خوب دیتے ہیں پیپر میں ٹھیک ہے یہ بڑھتے ہیں تو اس کو مچ سے پڑھنے کا پیاس کریں گے اوکی دوستو تو آپ کے paper number first ٹھیک ہے first اور second یہ دونوں میں نے آج آپ کو syllabus بتا دیا ہے کل سے ہم unit number first پیپر number first start کریں گے جس میں آپ لوگ کو لائک شیئر کر دی جی گا اس class کا اگر آپ PDF چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو telegram پر جڑنا ہوگا telegram کا link description box میں دیا گیا ہے یا آپ سرچ کر لیجئے SP study point جیسے ہی SP study point telegram پر سرچ کریں گے آپ کو ہمارا چینل مل جائے